capital smart city overseas east sector b میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as the last week of january 2024 اس ویڈیو میں آپ کو سیکٹر b کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل جو میمبرز نئے ہیں اس چینل پر ان کے لئے بھی اگر آپ نئی investment کرنا چاہتے ہیں capital smart city سے تو definitely آپ کو یہ ویڈیو سیریز دیکھنے کے بعد بہت اچھی حد تک انتازہ ہو جائے گا کہ کتنا feasible ہے یہاں پر investment کرنا and جو میمبرز already invest کر چکے ہیں ان کے لئے update ہے کہ اس وقت ان کی investment on ground کہاں پر stand کرتی ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر b کی تو سیکٹر b میں پلوٹ سائز کی بات کی جائے تو صرف ایک کنال کے پلوٹس ہیں خیر سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں first of all سیکٹر b میں جو سب سے زیادہ critical important چیز ہے overseas east کے تمام رہائشوں کے لئے وہ بنتی ہے آپ کا school یعنی education کے system سیکٹر b وہ block ہے جہاں پہ اس وقت fully operational school اس وقت موجود ہے جس کی constructed building area ہے 8 کنال اور باقی جو lawn ورہ یا باقی ground ورہ بارک کا ملاکہ that is around 12 کنال یہ area وہ ہے جو overseas east کے اندر اس وقت سیکٹر b میں جو ایک school operational ہے اس school کا structure مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو teachers ہیں ان کی training بھی مکمل کی جا رہی ہے smart stem school کے نام سے اور یہ teachers ہیں سیکٹر bc کے اندر جو دس ملہ کے کچھ فلاز ہیں ان کو hostel بنا کے ان کو وہاں پہ رہائش بھی دے گئی ہے تو site پہ ہی teachers وہ موجود رہیں گی smart stem سے نام سے ایک نیا system start کے جائے گا education کا جو capital smart team میں ہوگا اور یہاں پہ smart stem schools بھی ہوں گے girls college بھی ہوں گے boys college بھی ہوں گے girls اور boys college overseas prime sector a میں بن رہے ہیں اور یہاں سیکٹر b پہ smart stem school جائے والی بنایا جا چکا ہے اس گلا سیکٹر b کی سب سے اچھی بات آپ کو پیچھے back side پہ ایک پارک نظر آ رہا ہوگا جس کے نام ہے flower show park یہ جو پارک ہے یہ 280 کنال کا پارک ہے 200c کنال کا اب اس پارک کی خاص بات کیا ہے یا سیکٹر b کی خاص بات کیا ہے سب سے important بات یہ ہے کہ یہ block وہ block ہے جو تین سائٹ سے پارک سے سراؤنڈ ہے یعنی کہ ایک پارک right side پہ آپ نے r1 road division کرتی ہے between the park and the residential block وہاں پہ ایک پارک دیکھ لیا آپ نے 280 کنال کا اس کے ساتھ left side پہ جو سیکٹر a اور سیکٹر b کو linear park divide کرتا ہے جہاں پہ آپ کو aeroplane کا replica بھی نظر آ رہا ہے یہ park divide کرتا ہے between sector a اور sector b اس park کی جو weight ہے that is 220 feet اور اس کے علاوہ اگر مات کریں third side پہ جو سیکٹر b اور سیکٹر j کو divide کرتا ہے park road east اور park road west اس park کی ویڈیو بھی already میں نے post کی تھی جو ایک پارک گراؤنڈ والی ویڈیو تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی آپ detail سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ park کا status کیا ہے right now یہ جو parks ہیں چار سائٹ سے تین سائٹ سے covered ہے block park کے ساتھ تو اگر آپ اس کو living point سے دیکھیں تو سب سے زیادہ optimal living کی جگہ بنتی ہے sector b اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی nearby کو high rise commercial نہیں ہے sector a میں sector market ضرور ہے اور sector b میں بھی sector market ضرور ہے لیکن سکول کے opposite side پہ ہے سکول already ground plus 5 کی building ہے تو اس کے سامنے چار مرلہ commercial بھی ground plus 5 کے آنے ہے تو اس کا residential plots کے لیے کوئی drawback نہیں ہے تو یہ سب سے important بات بنتی ہے sector b کی کہ یہاں پہ آپ کو جو product ملتی ہے وہ living کے point سے بہت feasible ہے کہ یعنی گھر سے آپ کسی بھی street پہ رہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں کسی بھی plot پہ رہتے ہیں آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے left ہوں right ہوں یا سامنے جائیں آپ کو پارک ہی ملے گا تو یہ سب سے important بات ہے specifically جو overseas پاکستانی ہے اور وہ اپنی retirement کے لیے یہاں پہ capital smartie کو consider کر رہے ہیں یہ بہت اچھا option ہے second is block کے اندر already تقریباً ایسے ہے 2046 villas ہیں جو already overseas east sector b کے اندر بنائے جا چکے ہیں ایک کنال کے 23 villas ہیں آپ کے main road کے اوپر جسے ابنے سینہ road کہتے ہیں 50 foot road ہیں اور باقی جو villas ہیں وہ back side پہ آتے ہیں third is ایکسس road 3 جو ہے جس کی ویٹت ہے جو چکری road کو connect کرتی ہے راولپنڈی ring road یعنی یہ جو road آپ کو نظر آ رہی ہے اس road سے جیسی آپ گیٹ سے باہر ہوں گے تو دو کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ راولپنڈی ring road کو بھی connect کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس لحاظ سے کیونکہ اگر آپ پنڈی کمیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا alternative جو members ہیں جن کا ابائی علاقہ جو ہے وہ گجرخان بنتا ہے دینہ منگلہ ازاد کشمیر اس کے ساتھ ساتھ آگے گجرانوالا گجرات یہ جو area بنتا ہے ابائی علاقہ تو یہاں سے اگر آپ کی رہائش آیا یہاں پہ تو آپ 15 منٹ سے جیسی روڈ اور جیسی روڈ پہ وہ directly کمیوٹ کر کے easily towards these cities جا سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے سیکنڈ کے اس بلوک سے ایڈجسنڈ آپ کو left side پہ جو کچھ نمازی نماز کرتے نماز ادا کرتے وہ نظر بھی آ رہے ہیں یہ جنگہ فرائیڈے کے بنائیوی ویڈیو ہے تو یہ فرائیڈے کو وہاں پہ نماز جمعہ کے بعد ریکارڈ کی تھی بلکہ انفیکٹ تو آپ کو یہاں پہ مسجد بھی operational ملتی ہے تو کسی بھی اگر آپ street پہ رہتے ہیں تو آپ سے اس کی بلڈنگ بھی آپ کو اس سیکٹر میں مل جاتی ہے تو وہ بھی اس لحاظ سے کافی اچھی فیزیبلیٹی بن جاتی ہے کیونکہ جن بھی members نے آ کے یہاں پہ رہائش پذیر ہونے تو ان کو اگر نیر بھائی distance پہ تمام فسیلیٹیز ملتی ہیں جو ان کے لئے ریکوائیڈ ہیں تو definitely ان کے لئے ان کی لائیف اتنی بہتر ہوگی اور سمارٹی کی development کا standard کے لئے مجھے کوئی بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے میرے حیال ہے کہ یہاں پہ development کے standard کو اس طرح سے maintain کیا گیا ہے ابھی اس street پہ جو half village ہیں یعنی 6 سے لے کے آگے جو village بنتی ہیں 6-7 سے لے کے آگے جو structure نظر آتے ہیں آپ کو یہ grey structure کی form پہ ان پہ paint کا گام کا آغاز نہیں کیا گیا تو ان village کو possession میں تھوڑا time لگے گا باقی جو شروع کے 6 village ہیں street پہ میں نے غلطی سے 46 village کہہ دیا تھا اس میں 26 village 13 village front پہ 13 village back پہ تو اس میں total جو پہلے 6 village ہیں وہ مکمل ہے اور اگلے 7 village ہیں ان کا grey structure مکمل ہے back side پہ بھی same scenario ہے اس کے ساتھ members نے یہاں پہ itself آپ کو 3 گھر نظر آ رہے ہوں گے ایک structure آپ کو یہ نظر آ رہا سکرین پہ ایک bottom left corner top left corner پہ نظر آ رہے آپ کو اور linear park facing دو village بنے چار village ایسے ہیں جو members نے خود اپنے لئے construct کی ہیں اور وہاں پہ ابھی اس کے finishing کام جا رہی بہت اچھی جگہ ہوگی اگر آپ پاکستان میں رہائش رکھ نہیں ہے اور آپ کو اچھے standard کی life چاہیے with low price capital smart is the best option available in the market capital smart plan دیکھ سکر بلوک ویڈیو سیکٹر بی کی حوالے سے سیکٹر بی چار سائٹ کی بات کرنے اگر ہم بات کریں نور سائٹ پہ سیکٹر بی نور سائٹ پہ آپ سیکٹر سی ملتا جو ایک واحد سائٹ ہے جہاں پہ پاک نہیں ملتا باقی تمام سائٹ پہ دو سائٹ پہ لینئر پارک اور ایک طرف سینٹر پارک ملتا بی اور سی 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 فور فائف سیک سی سی بلکہ سی وی لاز فرنٹ پہ اور سی وی لاز بی جن کا کام ہو گیا باقی وی لاز مکمل ہو جی ہے اور اس پہ کام جلدی کیا جائے جائے گا اگر ہم بات کریں اس سائٹ پہ اس کے ٹو ایٹ کنال پارک جو میں جو سٹارٹ میں ذکر کیا تھا یہ بیسکلی ایز کا سینٹرل پارک ہے جو تمام بلکوں سے زیادہ نزدیک بلوک جو بنتا ہے اگر ہم بات کریں اس سائٹ پہ تو یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے ایکسیس روڈ تری چکری روڈ والے گیٹ سے آپ کو راول پنڈی روڈ لینئر پارک جس لینک آپ آئی بیٹن پہ مل جائے گا وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں چوتھی سائٹ پہ تو دوارہ وہی لینئر پارک بنتا ہے تو لینئر پارک میں اسی طرح آپ کو واک کرنے کے لئے بڑی اچھی یہاں پہ واکنگ ٹریکس مل جاتے ہیں جو کہ بہت ہی پوزیٹیو بات ہے اگر آپ کسی بھی سٹریٹ میں رہتے ہیں تو یہاں بھی ایکس سکتے ہیں اور یہاں بھی ایکس سکتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں پر ایکس آپ ایزی ایکس ملتی ہے پارک جو بہت ہی پوزیٹیو بات ہے کیونکہ یہ جو لینئر پارک آپ نظر آ رہے ہیں یہ لینئر پارک کنسیپٹ پاکستان میں بلکل نئے ہے یہ 6.7 کلومیٹر کی لیندھ والے پارک ہیں جو بہت اچھی لیندھ بنتی ہے یعنی اگر آپ پارک میں انٹر ہوتے ہیں تو پورے بلوک گھر بنائے میں اس کے لابہ یہ سٹرکچر بنا ہو ہے یہ سٹرکچر یہ بھی سائٹ پر موجود ہیں جن میمبر کے پاس اپنا پلوٹ موجود ہے بہت بہت بات ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کریں بچوں کے لیے پارک بھی ملتے ہیں اس کے لابہ بچوں کے کھلنے کا کرکٹ گراؤنڈ باسکرپل کوٹ اور یہاں پہ آپ کو تینوں سپورٹ کی سکیٹن رنگ ہے باسکرپل کوٹ ہے بیڈمنٹن کوٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو کرکٹ گراؤنڈ بھی مل جاتا ہے تو یہ بچوں کے کھلنے کی امنیٹیز موجود ہیں اس کے لابہ کمرشل مارکیٹ کے ذکر کریں اگر کمرشل مارکیٹ کے لیے سیکٹر بی کے اوبزر سائٹ پہ چار مرلہ کے کمرشل مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ ایزیلی ایکسس لے کے جا سکتے ہیں پیچھے بیک سائٹ پہ ٹین کنال کا لیک ویو کمرشل بلڈنگ جو بنتی ہے جو آلیڈی ہے تمام فلورز کو مکمل کیا جا چکے تو یہ موسک اور لیک ویو کمرشل جو ہے آپ کے پلوٹ ہے کنسٹرکشن کرتے ہیں تو تمام امیلیٹیز آپ کو فوٹ فول دیسنس ملتی ہیں فیوچر میں جو سب سے زیادہ اچھا یہاں پہ کہہ لیں کہ ٹورس پوائنٹ ہوگا لامائر لامائر بھی آپ اس بلوک سے ووک کر ازلی ہارلی یہاں سے سو میٹر کا دسنس بنتے ہیں دو سو میٹر کا وہاں بھی جا سکتے ہیں بی بلوک کے بیک سائیڈ پہ یہاں دیکھیں تو گولف کورس کی ایکسیس بھی یہاں سے موجود ہے تو بی بلوک میں ادھر سے نکلتے ہیں بائر گیٹ سے تو آپ ووک کرتے گولف کا بتا رہتا ہوں لیوٹ پلین یہ آپ کا انٹرچینج کی لوکیشن بنتی ہے اس وقت یہ تھوڑا سا پارٹ ایسا جو بھی انکمپلیٹ ہے لیکن لیٹر سٹیج پر کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دسٹنس جو بنتا ہے موٹر سے 3.3 کلومیٹر موٹر انٹرچینج سے چکریر انٹرچینج سے اگر آپ رنگ روٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ گیٹ سے 2 کلومیٹر کا دسٹنس وہاں بھی ملتا ہے میں نے ہم میرے دیکھ سکتے ہیں تو کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیکھ نمبر پہ رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ کرنا بد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگئے تو پلیز ٹو لائک کومنٹ این شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ آپ کروƧin کرنا تک لیقی سمیم گی کجھ میرے اگر ل gor کرنا کسی